موسیقی الحمدللہ رب العالمین والآقبت المتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد ناظرین کرام عزیزو اور دوستو عذاب قبر کا معاملہ احادیث میں بڑی وضاحت سے آیا ہے بیان کیا گیا ہے قبر کے اندر کی جو زندگی ہے جو عذاب کی قیفیت ہے بڑی خطرناک ہے بڑی خوفناک ہے اتنی خوفناک اتنی خوفناک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس عذاب کی جھلک کو دیکھ لو جان جاؤ تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے یعنی اس کو اللہ تمہیں دیکھا دیتا لیکن دیکھ لوگے تم کسی کو قبر میں نہیں دفنا ہوگے اس کی ایک جھلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکل الاثر لتحاوی میں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ ایک شخص کو اس کی قبر میں جو عذاب دیا جائے گا جو سزا دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اسے سو کوڑے لگائے جائے سو کوڑے مارنے کی سزا ہوگی وہ آدمی پریشان ہو جائے گا میرے رب سو کوڑے تو بہت زیادہ ہیں یہ تو برداشت سے باہر ہے تخفیف کا سوال کرے گا کہ عذاب اور سزا میں کمی کی جائے سزا کم کر دی جائے تو 99 کوڑے پر رک جائے گا معاملہ وہ کہے گا میرے رب یہ سزا بہت زیادہ ہے اور کم کیا جائے تو پھر وہ 98 کوڑے پر آ جائے گی سزا اس طرح اس کی درخواست رکوشت کو سنتے سنتے ایک ایک کوڑے کم ہوتے ہوتے سو سے ایک کوڑے پر وہ سزا رک جائے گی اور اسے صرف اس کی قبر میں ایک ہی کوڑا لگایا جائے گا لیکن وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس کے جسم پر ایک کوڑا لگائے گا اور اس کے بعد اس کی قبر آگ کے انگاروں سے بھر جائے گی کتنا تیز کوڑا ہوگا پتھر کو پتھر سے ماریے تو ہلکی چنگاری نکلتی ہے ہتھوڑے کو لوہے پر مارے تو معمولی سے چنگاری نکلتی ہے لیکن وہ کوڑا انسان کے جسم پر مارا جائے گا اور اتنی تیز آواز ہوگی اتنا خطرناک ہوگا کہ پوری قبر آگ کے انگارے سے بھر جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ سزا کیوں ملے گی یہ عذاب کیوں ہوگا اس کو صرف دو جرم دنیا میں اس نے کیا ہوگا دو گناہ اس کا ہوگا پہلا گناہ کیا ہوگا پہلا جرم کیا ہوگا اس نے کبھی زندگی میں کبھی ایک بار بغیر تحارت کے نماز پڑھ لی ہوگی میرے بھائی اور دوستو ہم نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور کبھی بے وضو آدمی پڑھ لیا مارے شرم کے آدمی تحارت نہیں لیتا فرمایا کہ کبھی ایک بار اس نے بلا تحارت کے نماز پڑھ لی ہوگی اس کی وجہ سے سزا ملے گی دو سرا جرم کیا ہوگا خودغرضی کے اس زمانے میں آدمی گزر جاتا ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے اپنی مصروفیت کا رو نہ رو کر کے یہ زندگی خودغرضی کی اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سرا جرم میں ہوگا کہ وہ کسی مظلوم کے پاس سے گزرا ہوگا اور اس کی مدد نہیں کیا وہ طاقت ہوتے ہوئے کسی طرح کی اس کی مدد نہیں کیا ہوگا اب آپ کہیں گے میرے پاس طاقت نہیں ہے طاقت کی کئی صورتیں ہیں آپ مال سے مدد کیجئے اچھے مشورے سے مدد کیجئے اور سب سے آسان مدد کی اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے تو مظلوم کی مدد کیے بغیر آگے گزر جانا کبھی یعنی کسی وقت بھی ایک بار بھی بغیر طہارت کے نماز پڑھ لینا اس کی یہ سزا ہوگی کہ قبر میں سو کوڑے مارنے کا حکم ہوگا سزا میں تخفیف اور کمی کا سوال کرتے کرتے ایک کوڑے پہ سزا رکھے گی وہ کوڑا اتنا سخت ہوگا کہ پوری قبر آگ کے انگارے سے بھر جائے گی اللہ ہماری قبر کو نعمتوں والی جگہ بنائے قبر کی سزا سے ہمیں محفوظ رکھے اور مظلوم کی مدد کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین موسیقی